بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا یہ پنج گنج ہے اس کا لغت میں مطلب ہوگا پانچ خزانے چونکہ صاحب کتاب نے اس کتاب کے اندر پورے پانچ باب رکھے ہر ہر باب میں الگ الگ باتیں ذکر کیے تو پانچ باب رکھے ہیں اس کتاب میں اور ہر باب میں پانچ پانچ فصلے رکھی ہیں سب پانچ پانچ ہیں تو پانچوں بابوں میں سے ہر باب علمِ صرف کا ایک خزانہ ہے اور پانچ باب ہیں تو پانچ خزانے ہو گئے نا اس مناسبت صاحب کتاب نے کتاب کا نام ہی پنج گنج رکھ دیا یعنی پانچ خزانے علمِ صرف کے یہ پانچ خزانے ہیں پانچ باب جو اس کتاب میں مدر حقیقت پانچ خزانے ہیں اور ان پانچ بابوں پر یہ کتاب مشتمل ہے ان پانچ بابوں ان پانچ خزانوں پر یہ کتاب مشتمل ہے اس لئے کتاب کا نام ہی پنج گنج ہو گیا پنج گنج رکھ دیا یعنی پانچ خزانے یہ میں نے مناسبت بتا دی اس کے نام کی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ کوئی بھی کتاب جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی تعریف لکھتے ہیں حمد جسے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو بسم اللہ اور حمد اللہ یعنی بسم اللہ پڑھنا اور اللہ کی حمد کرنا یہ ضروری عمر ہوتا ہے ہمارے مصنفوں کا یہ طریقہ رہا ہے اور طریقہ کیوں نہ رہے قرآن پاک کو دیکھو قرآن پاک جب شروع ہوتا ہے سب سے پہلے بسم اللہ لکھوئے اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہے نا تو قرآن پاک اللہ کا کلام جب بسم اللہ اور حمد اللہ سے شروع ہو رہا ہے تو مصنفین اسی کے اتباع کرتے ہوئے اپنی کتابوں کو جب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اور حمدللہ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کا مطلب بسم اللہ پڑھنا اور حمدلہ کا مطلب حمد کرنا ٹھیک ان سے شروع کرتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کُلُّ اَمْرٍ زِبَالٍ لَمْ يُبْدَعْ بِ بِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ اَقْطَعْ اس کا مطلب ہوتا ہے ہر عظیم الشان بڑا کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے ایسی ایک دوسری حدیث میں ہے کُلُّ اَمْرٍ زِبَالٍ لَمْ يُبْدَعْ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ اَقْطَعْ کسی روایت میں فَهُوَ اجزم بھی ہے کسی روایت میں فَهُوَ ابْتَرْ بھی ہے مطلب یہ ہوا ہر وہ عظیم الشان کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورہ رہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے اور اللہ کی حمد کرنے کیا کرنے کی اتنی اہمیت بتائی ہے لہذا ہر عظیم الشان کام کے شروع میں بسم اللہ اور اللہ کی حمد لکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اس لئے ہمارے مصنفی قرآن پاک کی اتبا کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اقتداء کرتے ہوئے جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو بسم اللہ اور اللہ کی حمد سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ قرآن پاک کی طرز پر بھی ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی ہو جائے ٹھیک ہے اس لئے مصنف نے بھی اب ظاہر بات ہے کتاب لکھنا تو آئی ایک عظیم الشان کام تو ہے ہی اس لئے عظیم الشان کام سمجھتے ہوئے ہمارے مصنفین پہلے بسم اللہ اور پھر حمد لکھتے ہیں اسی طرح سے صاحب کتاب نے بھی ایسا ہی کیا سب سے پہلے بسم اللہ اور اس کے بعد حمد اب آپ کو تھوڑا سا ترجمہ سننا ہے حمد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا الحمد للہ علا ما خلق الانسان الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لئے ہیں کس پر علا ما اس پر ما خلق الانسان جو اس نے انسان کو پیدا کیا ہے بلکہ ما یہاں پر مزدریہ ہے تو معنی ہوگا علا خلق الانسان یعنی فعل کو مزدر کے معنی کر دے گا تو معنی ہوگا تمام تعریف اللہ کے لئے اس بات پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا وَأَنْتَقَ لَهُ الْلِسَانَ اور اس کے لئے زبان کو گویائی بخشی انتقَ يُنْتِقُ انْتَقُ بولنے کی قوت دینا انتقَ لَهُ الْلِسَانَ اور اس کے لئے زبان کو گویائی قوتِ گویائی بخشی بولنے کی قوت بخشی بے کلمات ایسے کلمات کے بولنے کی گویائی بخشی مُؤْتَلِفَةٍ مِن لُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مُؤْتَلِفَةٍ اِعْتَلَفَةٍ یا اَعْتَلِفُ اِعْتِلاف کا مہارا جُڑنا بے کلماتین ایسے کلمات کو بولنے کی گویائی بخشی جو کلمات مُخْتَلِفَةٍ زبانوں سے مُرَكَّب ہے جُڑے ہوئے ہیں جُڑنے بالے ہیں ٹھیک ہے مُؤْتَلِفَةٍ جو جُڑے ہیں مُرَكَّب ہے من لُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مُخْتَلِفِ زبانوں سے لَيُعَبَّرَ بِهَا عَمَّا فِي الصُّدُورِ عَبَّرَ يُعَبِّرُ تعبیر کا مانا بیان کرنا لَيُعَبَّرَ بِهَا تاکہ ان کلمات کے ذریعے سے بیان کیا جائے کس کو بیان کیا جائے عَمَّا اس کو بیان کیا جائے عَمَّا فِي الصُدُورِ صدر کی جمع صدور صدر کا مانا سینہ جمع صدور جو کچھ سینوں میں ہیں اب سینوں میں کیا ہے مِن سے اس کا بیان مِنَ الْحَاجَاتِ ضَرُورَتِ فِي مَجَارِ الْأُمُورِ مَعَاملات کی گزرگاہوں میں مجاری کا مانا گزرنے کی جگہ ہے فِي مَجَارِ الْأُمُورِ مَعَاملات کی گزرگاہوں میں وَالْعَادَاتِ اور عَادَات کی گزرگاہوں میں کیا مطلب اللہ رب العزت نے انسان کی زبان کو ایسے کلمات کے بولنے کی طاقت بخشی جو کلمات مختلف زبانوں سے مرکب ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے دلوں میں امور اور عادات کے جاری ہونے کی گزرگاہوں میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان ضرورتوں سینوں میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان ضرورتوں کو بیان کیا جائے تعبیر کیا جائے وَالصَّلَاتُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ اور درود اور رحمت نازل ہوں اس کے رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو الرسول یہ مبدل من ہے اور محمد اس سے بدل ہے ٹھیک ہے اس لئے دونوں کا عراب ایک ہے عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَشَرِ یہ محمد کی صفت ہے سیدِ الْبَشَرِ اور درود و رحمت نازل ہوں اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انسانوں کے سردار ہیں المخصوص بِتِّيبِ النَّشَرِ جو مخصوص ہے تیبِ نشر کہتے ہیں النشروں کا معنی ہوتا ہے خوشبو تو تیبِ النشر خوشبو المخصوص بِتِّيبِ النَّشَرِ جو خوشبو کے پھیلانے کے ساتھ مخصوص ہیں یعنی وہ تو جہدر گزر جاتے تھے ادھر خوشبوے پھیل جاتی تھی ہے نا ان کی محکن دل کے کنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں تو کوچے بھی ان کی خوشبووں سے بس جاتی تھے تو جو خوشبو کے پھیلانے کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر رحمتِ ناصر ہوں وَعَلَى آلِهِ اور ان کی آل پر آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجتن پاک جو ہے سرکار کی اولادیں جو ہیں حضرتِ فاطمہ بعض لوگوں نے کہا پنجتن پاک مراد ہوتے آل سے اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آل سے مراد تمام وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں قیامت تک تمام مسلمان مراد ہیں ٹھیک ہے وَعَلَى آلِهِ اور ان کی آل پر رحمتِ ناصر ہوں وَأَصْحَابِهِ اور ان کے صحابہ پر رحمتِ ناصر ہوں کونسے صحابہ دعاةِ الْعَنَام دعاةِ یہ داعِن کی جمعہ ہے داعی کا معنی بلانے والے الْعَنَام مخلوق جو پوری مخلوق کو دعوت دینے والے ہیں وَحُدَاتِ الْإِسْلَام اور اسلام کے رہنمہ ہے حُدَاتِ یہ حادی کی جمعہ اس کا معنی رہنمہ اور جو اسلام کے رہنمہ ہے ان پر رحمتِ ناصر ہوں بدا کے آپ جان لیجئے کہ ای کتابِ اَسْت یہ ایک کتاب ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایک کتاب ہے مُبَوَّب وَمُفَصَّل مُبَوَّب کا مطلب ہوتا ہے مُبَوَّب کا معنی ہوتا ہے وہ کتاب جس میں باب بنائے گئے ہو تو چونکہ اس کتاب میں پانچ باب رکھے گئے تو اس لیے اس کو مُبَوَّب کہیں گے اور ہر باب میں پانچ پانچ فصلے بھی رکھی گئی ہے تو اسی لیے اس کو مُفَصَّل کہیں گے بدا کے تم جان لو کہ ای کتابِ اَسْتِ مُبَوَّب وَمُفَصَّل یہ ایک کتاب ہے جو بابوں والی ہے اور فصلوں والی ہے در تصریفِ سخنِ عرب عربی زبان کی گردانوں میں ہے یہ یہ بابوں اور فصلوں والی ایک کتاب عربی زبان کی تصریف اور گردان میں ہے کہ جملہ وے پنج باب اَسْتِ جملہ وے اس کتاب کے سب پانچ باب ہیں جملہ وے پنج باب اَسْتِ اس کے سب پانچ باب ہیں وَمَزْمُونِ حَرْبَاب مُشْتَبِل بَرْ پَنج فَصْل اور ہر باب کا مضمون اور مطلب پانچ فصلوں پر مشتمل ہے کتنے پر مضمونِ حَرْبَاب ہر باب کا مضمون و مفہوم مشتمل بر پنج فصل اَسْتِ پانچ فصلوں پر مشتمل ہے وَنَامِ وے پنج گنج اَسْتِ اس کتاب کا نام پنج گنج ہے ٹھیک باب اَوَّل دَرْ شَنَاخْتَنِ مَجَارِي مَجَارِيِ صَرْفِ اَفْعَال وَأَسْمَا پہلا باب اَسْمَا اور اَفْعَال کی گردانوں کے جاری ہونے کی جگہوں کو پہچاننے کے بیان میں ہے کہ کوئی بھی فیل اور کوئی بھی اسم کی گردان کس جگہ پر جاری ہوگی کیسی اس کی گردان ہوگی اس کا کیسا سیغہ آئے گا یہ سب پہچاننے کے بیان میں باب اَوَّل ہے وَدَرْ وے پنج فصل اَسْتِ اور باب اَوَّل میں بھی پنج فصلے ہیں فصلے اول در ذکر ماضی پہلی فصلے ہیں ماضی کے ذکر میں فصلے دوم در ذکر مستقبل اور دوسری فصلے مستقبل کے ذکر میں ہے فصلے سوم در ذکر امرو نہیں تیسری فصلے امرو نہیں کے ذکر میں ہے فصلے چارم در ذکر اسم فائل و اسم وفول اور چوتھی فصل اسم فائل و اسم وفول کے ذکر میں ہے بیان میں ہے فصلے پنج detrimental پنچ فصلے در شنا خطنے خاصیت بابا بابوں کی خاصیت پہچاننے کے بیان میں ہے بٹا جتنے ابواب آپ نے پڑے ہیں نا چاہے وہ سلاسی کے ابواب ہو یا وہ ربائی کے ابواب ہو یا سلاسی مزید ہو یا ربائی مزید ہو مجرد ہو ہر ایک باپ کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ نے منشہب میں پڑھا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ افتحال باپ افتحال جیسے کہ اجتناب پرہز کرنا پڑھا ہے نا ایسے ہی اقتطاف اچک لینا پڑھا ہے لیکن وحی پر آپ کو منشہب میں بتایا گیا کہ یہ باپ لازم بھی آتا ہے اور متعددی بھی آتا ہے تو لازم آنا اور متعددی ہونا یہ اس باپ کی خاصیت ہے یہ کیا کہلائے گا باپ کی خاصیت بہی پر باب انفعال کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ باب انفعال جیسے کہ انفطار انفطرہ ینفطر انفطار پھٹنا اور اس کے بعد آپ نے پڑھا یہ بتایا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ باب لازم آتا ہے کیا بتایا لازم آتا ہے تو باب کا لازم ہونا یہی اس کی خاصیت ہے تو بیٹا اسی طریقے سے ہر باب کی اپنی یہ خاصیت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں کہ فصل پنجم در شناختنے خاصیت باب ہا پانچ بھی فصل بابوں کی خاصیت کے پہچاننے کے بیان میں ہے ٹھیک ہے آنچے بدہ تعلق دارت و آنچے بدہ تعلق دارت اور جو کچھ خاصیت سے بابوں کی خاصیت سے تعلق رکھتی ہے ان چیزوں کے بیان میں ہے وچو مضمون ای باب در فاتحة المصادر مقدم شدہ است فرماتے ہیں چونکہ اس باب کا مضمون اس باب کا مطلب فاتحة المصادر اس سے پہلے کتاب لکھی ہوگی فاتحة المصادر تو کہتے ہیں کہ فاتحة المصادر کے اندر اس باب کا مطلب اور مضمون مقدم شدہ است بیان کیا جا چکا ہے پہلے بیان کر چکے ہیں دری محل فرو گزاشتہ تو اس جگہ میں اس کو گزاشتہ شد اس جگہ میں اس کو چھوڑ دیا گیا چونکہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں وہ بہاں پر اب آپ نے تو نہیں پڑا ہے اس لیے آپ یہ میں سمجھئے بہرحال اس باب کا مضمون کہہ رہے ہیں کہ مفاتحة المصادر میں اس سے پہلے گزر چکا ہے اس لیے فرماتے ہیں دری محل فرو گزاشتہ اس جگہ میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے گزاشتہ شد چھوڑ دی گیا ہے تاکہ کتاب دراز نہ کرنا تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس لیے باب اول کو تو یہاں پر ذکریں نہیں کریں گے چونکہ باب اول میں کرنا کیا تھا گردانیں بتانا تھی ماضی کی گردان ماضی مطلق کی گردان ماضی قریب کی گردان ماضی بعید کی گردان ماضی یہاں اسی میں سے ہر ایک کے مصبت اور منفی کی گردان معروف اور مجہول کی گردان وہی سب گردان ہیں تو انہوں نے فاتحة المصادری کتاب لے کیوں گی اس میں بیان کر دیا اسے آپ نے میزان کے اندر وہ سب گردانیں پڑھ لیئے اس لیے باب اول کو بیان کر دیں گی ضرورت نہیں کیونکہ بات بلا وجہ میں کتاب لمبی ہو جائے گی اس لیے باب اول تو انہوں نے چھوڑ دیا ٹھیک فرماتے ہیں کہ دری محل فیرو گزاشتہ شک باب اول کو اس جگہ میں چھوڑ دیا گیا تاکہ کتاب دراز نہ گردہ تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے اب باب اے دوم کو یہ بیان کریں گے باب اے دوم سے یہاں پر شروعات کریں گے ٹھیک ہے